اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم ایک کنال کے کھڑے کی کورنگ کرنے لگے ہیں تو اس کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا ہے یہ تقریباً ایک کنال کا کھڑا ہے اور اس کے اندر پائلنگ کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر تقریباً تیس سے چالیس پائلنگ کے پوائنٹ لگائے گئے ہیں جو کہ تیس سے چالیس فیٹ نیچے گہرائی میں ہیں پائلنگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ کہیں کہیں زمین نرم ہوتی ہے تو اگر پائلنگ نہ کی گئی ہو تو بعد میں بیلڈنگ کے اندر درانے آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب اس پلات کے اندر اس کی کنکریٹ ورک ہوگا اس کا لین کا کام ہوگا مکسر مشین کے ساتھ اس کی بھرائی ہوگی تو تقریباً جو اس کے تین سے چار انچ اس کے اوپر کنکریٹ کا کام ہوگا اس کے بعد اس کی بھرائی کر دی جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر سریعے کا کام ہوگا سٹیل ورک ہوگا سریعہ باندھا جائے گا پھر اس کے بعد اوپر اس کے کنکریٹ ورک ہوگا اس وقت اس کھڑے کی بھرائی کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے کنکریٹ اس کے اندر بھری جا رہی ہے اس وقت اس کے جو لین کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا کنکریٹ تقریباً تین سے چار انچ رکھ دیا گیا ہے اب اس کے بعد اس لین کے بعد تین چار دن کا وقفہ دیا جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر سٹیل ورک ہوگا سریعہ باندھا جائے گا اور اس کے اوپر لے آؤٹ نکالا جائے گا کالم کے نشان دیے جائیں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنکریٹ ورک ہوگا اس سریعے پر کنکریٹ ورک کے بعد چنائی کی رنگت کی جائے گی اور پھر اس کے بعد چنائی سٹارٹ ہوگی اب اس کے اندر سٹیل ورک اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سریعہ اس کا باندھا گیا ہے اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ نکال دیا گیا ہے اس کے اوپر کالم کے نشان دے دیے گئے ہیں اب اس کے بعد اس کے اوپر پھر کنکریٹ ورک ہوگا جو کہ تین سے چار انچ کا ہوگا تو اسے اس سائے سے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد چنائی کے لیے اس کی رنگت ہوگی اور بقیدہ اس کی چنائی اس بیلڈنگ کی سٹارٹ ہوگی اب اس سٹیل ورک پر کنکریٹ کی بھرائی کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر اب کنکریٹ بھری جائے گی اب اس سٹیل ورک پر کنکریٹ کا کام مکمل ہو گیا ہے اس کے کنکریٹ جو ہے اس کی بھرائی کر دی گئی ہے حاضرین اس وقت پہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں جو کہ ہمارا کام لین سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد سٹیل ورک ہوا تھا اس کے بعد بیٹ کی بھرائی ہوئی تھی اس کے بعد جو چنائی کی رنگت ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اس کے اوپر تقریباً چار فٹ کی تین چار فٹ کی چنائی کا کام بھی ہو چکا ہے اس کے اوپر اب پھر لین ورک ہو رہا ہے پردی کی بھرائی ہوگی اب اس ٹائم اور اس کے لین کی جو اس کے خلال آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پرائی ہوگی تو اس وقت جی لین کی بھرائی اور پردی کی بھرائی شروع ہو چکی ہے مزدور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی بھرائی کر رہے ہیں آج موسم بہت سخت ہے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن کیا کریں بچارے مزدور ہیں انہیں مزدوری کرنی ہے تو اس وقت اس کی بھرائی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر اوپر اس کا جو گراؤن فلور ہے اس کی رنگت ہوگی اور اس کا کام شروع ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائی مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں موسیقی موسیقی